دوستوگر آپ اپنے فیس بک کے آکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے فیس بک کی آر ڈی ہمیشہ کے لیے ڈیلیڈ ہو چکی ہے تو آپ غلطی پہ ہیں جی ہاں تو فرنڈز میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فیس بک کی آر ڈی ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کی جا سکتی ہے ڈی ایکٹیویٹ کرنے سے آپ کی آئی ڈی ختم نہیں ہوتی بلکہ آرزی طور پہ بند ہو جاتی ہے تو فرنڈز یہ سب کچھ جاننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ میرے یوٹیوب کا چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو فرنڈز سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے اس بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ کے موبائل فون کی سکرین پہ اسی ٹائم پہنچ جائے گا تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے فیس بک کی آکاؤنٹ کو ڈیلیڈ کرنا پڑ جاتا ہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ فیس بک سے بہر ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو فیس بک پہ سیو محسوس نہیں کرتے یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس بک کی آئی ڈی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے تو جب آپ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیٹنگز میں جائے وہاں پہ آپ اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں آپ کی آئی ڈی ختم ہو چکی ہے تو دوستو ایسا نہیں ہوتا جب آپ اپنی آئی ڈی کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ آرزی طور پہ بند ہو جاتی ہے لیکن جیسے آپ اس کا پاسورٹ اور آئی ڈی دوبارہ انٹر کرتے ہیں آپ کی آئی ڈی لوگن ہو جاتی ہے تو دوستو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ ڈیلیٹ کیسے ہوئی ہمیشہ کے لئے ختم کیسے ہو گئی تو آج کی اس ویڈیو ہمیں جانیں گے کہ وہ ہمیشہ کے لئے ختم کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ اوپن نہ ہو تو چلے یہ جانتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوگا تو فرنڈ چلے فیس بوک کو اوپن کرتے ہیں فیس بوک کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ اوپر آپ کو ایک اوپشن بار نظر آ رہے ہوگی آپ اس کے اوپر کلک کر دیں اور یہاں پہ بلکل نیچے آ جائیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ سیٹنگز تو دوستو یہاں پہ ہوتا کیا ہے جب بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیس بوک کے آرڈی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں اب یہاں پہ اکاؤنٹ سیٹنگز میں جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ سیکیورٹی پہ کلک کرتے ہیں سیکیورٹی پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ بلکل نیچے سب سے نیچے آپ کو یہاں پہ ایک اوپشن نظر آ رہا ہوگا دی ایکٹیویٹ تو اب یہاں پہ کلک کر کے ان اوپشن میں سے کسی پہ بھی کلک کر کے مطلب یہاں پہ آئی ہے وہ نیچے فیس بوک آکاون تو یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں دی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں چلیں ہم یہاں پہ دی ایکٹیویٹ کرتا ہوں اوکے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آئیڈی سائن اوٹ ہو چکی ہے تو دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے آئیڈی اب یہاں پہ دی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے جیسے یہاں پہ میں آئیڈی اور پاسورڈ انٹر کروں گا تو یہ دوبارہ ہونا ہو جائے گی تو پھر ڈیلیٹ کیا ہوا تو چلیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لئے ڈیلیٹ کیسے ہو گئی چلیں ہم یہاں پہ دوبارہ جو اپنا جو پاسورڈ ہے وہ انٹر کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے یہاں پہ پاسورڈ انٹر کیا تو یہ آئیڈی سائن ان ہو چکی ہے تو فرینڈ سے لئے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لئے کیسے ڈیلیٹ ہوگی تو فرینڈ آپ نے یہاں پہ اوپر جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک اوپشن بار نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ بالکل نیچے آ جائیں اور یہاں پہ ایک آپ کو اوپشن نظر آ رہوگا ہیلپ سینٹر آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے تو دوستو آپ کو یہاں پہ ایک سرچ بار نظر آ رہی ہوگی آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے ڈیلیٹ فیس بک اکاونٹ اس کے بعد آپ یہاں پہ انٹر کر دیں تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک اوپشن نظر آ رہا ہوگا How do I permanently delete my account آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں آپ کے پاس ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی تو دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہوگا Desktop help آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک نیو پیج اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ فیس بک آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی فیس بک کی انفرمیشن یا اپنے اکاونٹ کے مطلق کوئی بھی انفرمیشن اس کی کوپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ download ایک کوپی پر کلک کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کچھ ایسا نہیں کرنے والا میں جسٹ اپنی آئی ڈی کو ہمیشن کلی ڈیلیٹ کرنے والا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہوگا let us now آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد فیس بک آپ سے یہاں پہ پاس ورڈ مانگ رہا ہے اور یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ ہمیشن کلی سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پہ ہمیشن کلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی آئی ڈی کا یہاں پہ پاس ورڈ انٹر کر کے اس کے بعد آپ یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر دیں چلیل یہاں پہ میں اپنا پاس ورڈ انٹر کرتا ہوں تو فرنڈز پاس ورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک نے ہمارے آکاؤنٹ کو ہمیشن کلی ختم کر دیا ہے اب فیس بک ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس اندر آکے اپنی آئی ڈی کو سائن ان کر سکتے ہیں اگر آپ نے آئی ڈی کو چودہ دن آن نہیں کیا تو آپ کی آئی ڈی ہمیشن کلی ختم ہو جائے گی مطلب یہ آئی ڈی دوبارہ یوز نہیں ہوگی تو فرنڈز آپ یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دیں جیسے آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کی آئی ڈی سائن اوٹ ہو جائے گی تو دوستو یہاں پہ آئی ڈی کو ری ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کے پاس دو ہفتے کا ٹائم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آئی ڈی کو دوبارہ ری ایکٹیو کریں تو دو ہفتے کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی آئی ڈی ہمیشن کلی ختم ہو جائے گی تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی فرنڈز اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہوگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ مولے گا تو انشاءاللہ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے بات ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیر اینڈ اللہ حافظ